بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہمیں ایک ایسی گاڑی تو ہم نہیں کہہ سکتے جہاز جو وہاں گاڑی میں کہہ لوں تو بہتر ہے ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوں جو بالکل مجھے ایک جہاز میں کوکپٹ کی طرح میں فیل کر رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں اور فیچر سے بالکل مالا مال گاڑی ہے کوئی نیبل ودل نہیں ہے اس گاڑی کا یہاں میں بات کر رہا ہوں سوزو کی بولان کی اور پھر اس میں بات کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں کمپیر کروں گا ٹیسلا کی گاڑوں کے ساتھ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیزیں انہیں بنائیں گے ٹیسلا میں اس کو پراؤز کر سکیں جی ہاں تو ویورز آپ یہاں پہ دیکھیں تو شیپ میں مجھے سچ کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آرہا پورانی شیپ اور اس میں ہلکا پھول کا جو ہے اس میں چینجز کیے گئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈیکیٹرز جہاں پہ دیئے گئے ہیں اور ہیڈ لیٹس بھی کافی پیاری دی گئی ہیں میں اس میں ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں سامنے والے جو ڈرائیور ہے اس کو اندہ بنانے کے لیے لیٹس کافی کارامت ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جتنا بھی یہ جو سکول وین والے ہیں وہ حضرات جو یوز کرتے ہیں تو سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے رات کے ٹائم وہ اندہ آ رہا ہوتا ہے بچارہ تو اس لیٹس کی یہ خوبی میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کے وائپرز کو دیکھیں کتنی نزاکت کے ساتھ بنائے گئے ہیں کتنے ملائم اور بلکل پتلے سے بلکل کوئے کی ٹانگوں کی طرح اور کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سائیڈ میرز بھی دیئے گئے ہیں اور بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی جہاز میں تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت سائیڈ میرز دیئے گئے ہیں اس کو آپ ایڈجس بھی کر سکتے ہو دورانے سفر آپ اس کو کافی کارامت بنا سکتے ہو پیچھے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص چینجز نہیں کیے گئے اور ہلکے پھلکے یہاں پہ تیل لیٹس کے اگر بات کروں تو مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے سیڈز اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر اور بلک کلر کے کنٹراس کے ساتھ بنائے گئے ہیں اچھی کشن ہے بری نہیں ہے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی چوڑے سیڈز دیئے گئے ہیں بندہ اگر سونا بھی چاہے تو یہاں پہ لیٹ بھی سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے لیے اچھی جگہ یہ ہے یہاں پہ اگر آپ ڈورز کو دیکھیں تو وینڈوز جو ہے اس کے لیے آپ یہ منبولی یوز کریں کافی مطلب ایڈوانس ٹیکنالی کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فیوچر کے لیے انہوں نے سوچا ہوا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے الیکٹرونک اور ڈیجٹل زمانہ ختم ہو جائے اور جو ہے آٹومیٹک یہ سارا سب کچھ یہ فضول کی چیزیں ہیں تو یہ فیوچر کا سوچ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے آپ میں انویلیز کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے یہ گاڑی میں جب میں بیٹھا تو میں نے کچھ ایسا فیل کیا کہ بلکل میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں اور لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کچھ مجھے اس کوکپٹ میں ایسا فیل ہوا کہ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا جب میں واشنگ ماشین میں یہ بٹنز جو ہے اس کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا مجھے مزا تھا ٹک ٹکی آواز آتی تھی اس سے تو یہاں پہ وہ آج بھی مجھے اپنے بچپن کی یاد تازہ ہوئی اور یہاں پہ مجھے یہ بٹنز ملیں جو کہ کافی خوبصورت ہے اور ابھی بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو میں اس کو روٹیٹ کروں اس کے ساتھ کھیلوں تھوڑا اپنا بچپن یاد کروں تو یہ جو چیز لگی ہوئی ہے میں نے یہاں سے مادو ماز کیوں نے کہا کہ یہ ارکنڈیشن کے لئے یہ بٹنز دیئے گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے فیوچر کی جانب یہ جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ سرچانہ سے بھی ہم آگے ایک قدم جا رہے ہیں ایک اس میں جو ہے یہ فین کو جو ہے سلو کرنے کا اور تیز کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اور ادھر اے سی کا بٹن آ دیا گیا ہے کولنگ آپ اس کی کتنی آگے پیچھے کر سکتے ہو زیادہ کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو سٹیرنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو فیوچر اور پاس دونوں کا مزہ ملتا ہے کیونکہ یہ سارا فیوچر پہ بیسڈ ہے یہ گاڑی بولانٹ اور یہ ہمارے پرانے زمانے کے لوگ جو ہمارے دادہ لوگ گاڑیاں چلاتے تھے تو اس وقت میں یہ ہی سٹیرنگ ملتا تھا یہاں پہ اگر میٹر دیکھیں آپ تو ایک سو بیس کی سپیڈ سے آپ جا سکتے ہو آٹھ سو سیسی گاڑی ہوتی ہے اور ایک سو بیس سپیڈ باقی جو آلٹو ہے وہ ایک سو چاریس کی سپیڈ سے بھی ایک سو چاریس کی سپیڈ سے بھی آپ اس میں جا سکتے ہو اس میں چیس سو ساٹھ سیسی ہیں دیکن اصل میں اس کا جو شیپ دیا گیا ہے تو یہ تو بالکل جہازوں کی طرح ہے تو اس کا ہوا میں الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل جس طرح کبوتر جو ہے کلا بازی کھاتا ہے تو اس طرح کلا بازی نہ کھا لیں تو اس وجہ سے اس کی سپیڈ کو کھمی رکھا گیا ہے تو میں ایک اچھی بات سمبست ہوں بہت ہی یہ اس میں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے تاکہ جو پیسنجر ہے اس کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا گیا ہے گئر اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ اس کی نزاگت کو خوبصورتی کو دیکھیں اس میں ٹوٹل جو ہے چار گئرز ہیں پانچ گئرز نے ایک ریورس ہے باقی جو ہے چار گئرز ہیں اور اس کے علاوہ منولی آتی ہیں تمام گاڑیاں سیڈی آپ کو مل جاتی ہے سیڈی وغیر آپ اس میں لگا سکتے ہو آکس بھی لگا سکتے ہیں اس بھی پورٹ بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ کم پارٹس میں اس پہ اگر آپ دیکھیں اس میں ضروری سا بان ارب اور روپے کی جہداد کے کاغذات ہوں تو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہو یہ وہ تھی ایک سیف جگہ انہوں نے بنا ہی ہے کافی جگہ اس میں اور اب یہ میں زہر دے رہا ہوں لیکن یہ بند نہیں رہا کیونکہ یہ کافی سیف جگہ اس ویسے میں زہر تو دے رہا ہوں ایسا نہ ٹوٹ جائے تو سیف جگہ یہاں پہ دیکھوں واپس نیچے آ رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے اچھا اچھا ایئر بلو کی جو جگہ ہے وہ فرنٹ میں آپ کو ادھر کہیں نہیں ملے گی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو جو ایر بلو کی جگہ ملے گی تو آپ کو یہاں پہ سائٹ میں ملے گی آپ کے سر کی اوپر لگائی گئی ہے کیونکہ سر کی کافی باز لوگ کی گرمی سر پہ زیادہ ہوتی ہے تو ان کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں ایر بلو کی جگہ آپ اس سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے کی بھی آپ کو جو جگہ دکھاتا ہوں پیچھے کی اگر سیٹس دیکھیں تو کافی 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 بلے بندے جب بیٹھ جاتے ہیں اس میں تو ان کو نیند آ جاتی ہے اگر وہ دس دن لگاتا سویا بھی ہو تو تب بھی ان کو نیند آ جاتی ہے اس سیٹس پہ بیٹھ کے ایک یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں ان دو سیٹس کی بیچ میں اوپر یہاں پہ بھی جگہ دی گئی ہے ہوا کے لیے اور ایک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ باکس ٹائپ جگہ بنائی بھی ہے کیونکہ اس میں کافی میکینکس ہوگا اور کافی مشینری جوز ہوئی بھی ہے اس لیے یہاں پہ یہ باکس ٹائپ جگہ جو ہے کافی بڑی بنائی گئی ہے کیونکہ کافی جو ہے اس پہ انجینئرنگ چپی بھی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ار بلو کی جگہ دی گئی ہے تو بھائیو یہ گاڑی جو ہے 2022 موڈل ہے بولان اسی اس کا نام ہے کیونکہ کوئی نام نہیں دیا گیا اس کو اور اس کی پرائس یہاں پہ 12,65,000 روپے اس کی فیکٹر پرائس بتا رہے ہیں جبکہ اس کا جو فائلر کا ٹیکس ہے ساڑھے سات ہزار روپے اور نون فائلر ٹیکس جو ہے پندرہ ہزار روپے تو 12,65,000 میں آپ یہ ایڈ کر لیں بوکنگ کا طریقہ اس کا یہ کہ آپ بینک کے طرح اس کی بوکنگ کروگے یہاں پہ شوروم کی بوکنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہے ان کا کوٹہ سٹارٹ نہیں ہے تو بینک کے طرح آپ اس لیے اس کی بوکنگ کر سکتے ہو ارجن میں اگر آپ کو چاہیے تو ارجن بھی آپ لے سکتے ہو جس طرح سے بھی ہو اور باقی جو اون کی پرائس ہے تو اون کی پرائس آپ خود یہاں پہ شوروم والوں کو پے کروگے جبکہ گاڑی کی جو اپنی کیمت ہے وہ بینک والے ان کو پے کریں گے تو یہ ایک شورٹ سی ویڈو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گاڑی تو کافی بہترین گاڑی ہے اور زندگی میں پہلی مرتبہ سننے میں آیا ہے بولان گاڑی ایسی کے ساتھ آئی ہے تو یہ ایک نمائع فرق میں سمجھتا ہوں اس گاڑی میں اور یہ پیسے جو ہیں تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس جہاز جو ماں گاڑی کے لیے یہ پیسے بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں تو کانڈلی ہماری اس کاوش کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ